اللہ سے کہتے ہیں ہم ہمیں دل سے کہنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهٍ کہ اللہ نہیں سنتا دعا اس دل کی جو غافل ہے جو غافل دل ہے نا اللہ اس کی دعا نہیں سنتا مطلب جو کہنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہیے دل غافل نہیں ہونا چاہیے دل حاضر ہونا چاہیے صرف زبان کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اب بتائیے ہم لوگ کہاں یہ کرتے ہیں انگلتی کئی سارے لوگ کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں تو یہاں پوائنٹ کیا ہے زبان کے ساتھ دل بھی ہونا چاہیے بتائیے کہاں یہ مسٹیک ہوتی ہے نماز میں اکثر نماز میں کہہ رہے ہیں لیکن زبان نے ہدایت مانگی دل نے نہیں مانگا اللہ نہیں سنتا اس دعا کی پکار جو دل غافل ہے وہ دل جو غافل ہو اللہ اس کی پکار نہیں سنتا تو نماز کے اندر کتنی ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ اکثر دعاؤں سے لوگ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھیان ان کا نہیں ہوتا تو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں میننگ بھی معلوم ہونی چاہیے اسی طرح بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی دعا کی کتاب ہاتھ میں آگئی لیکن دعا پڑھنا شروع بھئی کیا پڑھ رہے ہو نہیں دعا کی کتاب ہے کچھ تو ہے اچھا ہی ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ہوگے ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز میں بھائیوں می بہنیں دعا میں اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے میں نے آپ کو ایک وعدہ بتایا ہے آپ میں سے کون بتائے گا کہاں پہ ہے ایک وعدہ آ چکا ہے بلکہ دو آ چکے ہیں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں سنوں گا کہاں پہ دیا ہوا ہے آپ جی بتائیے زور سے بتائیے ما شاء اللہ بلکل صحیح بارک اللہ ہمارے بھائی نے بلکل صحیح جواب بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو ہم نے شروع میں پڑے میں بھائیوں دعا کرنا چاہیے تو ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے لوگ کیسے کرتے ہیں دعا پتا ہے اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں ہاں تو ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ صحیح غلط ہے ٹرائے کروں گے ہاں کسے ٹرائے کروں گے تم ٹرائے ہونے لائے ہو تمہارا امتحان چل رہا ہے اللہ کا ٹیسٹ لوں گے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دے گا میں بھائیوں میں بہنیں ایک بہت پیاری حدیث ہے اس موضوع پر مسند احمد میں صحیح سنت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایسی حدیث کو کیا بولتے ہیں حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انا اندہ زنی عبدی بی جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو میں ویسا کروں گا اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں ویسا ہی کروں گا پتہ یہ چلا کہ ہم اگر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی ہے تو اللہ ویسا ہی کرے گا اور اگر ہم سوچتے ہیں اللہ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اب آپ اپنے دل کو منا سکتے ہو کہ نہیں منا سکتے ہو اپنے دل کو مناو اور ایمان لاؤ اللہ کے کلام پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور دنیا کی چیزیں جو آنکھیں سامنے دکھتی ہیں آنکھوں کے سامنے ان پر زیادہ بھروسہ مت کرو دنیا کی کئی چیزیں سامنے دکھتی ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ دھوکہ ہے اس دھوکے پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو اللہ نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں ختم ہے ہماری بات وہی پر اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی تو یہ وجائیں ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو بھی پرابلم ہوگا کہتے ہیں کہ اگر اس گمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے تو نہیں ہوگی قبول اگر دل حاضر نہیں ہے صرف زبان کہہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نہیں سنتا ہوں ایسی دعاوں کو اگلا پوائنٹ یہ میئے بھائیوں می بہنیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا دعا کے عداب میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے کیوں پسند کرتا ہے کیونکہ ہمارے لئے اچھا ہے ہم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسے پکار رہے ہیں اور جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو وہ دل اور تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ سچی طور پر پکارنے کے لئے دل تیار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاوں میں سکھایا تو اللہ کو پکارا گیا ہے اللہ کی تعریف کی گئی ہے سورہ آراف کے آیت نمبر 180 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے تو ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی بڑا ہی بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہے ہیں اور فرق بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہے اور ہم کیسے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے ہم نہیں جانتے وہ طاقت والا ہے ہم لوگ کمزور ہیں تو میرے بھائیوں یہ ایک دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف بیان کرنا میرے بھائیوں میرے بہنیں اگلا پائنٹ یہ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے مطالق ایک حدیث ملتی ہے مسند الفردوس میں حسن سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کرے اور دعا میں درود نہ پڑے تو وہ دعا کل دعائی محبوس وہ دعا رکی رہتی ہے تو یہ کیا ہے کئی لوگ اس تعلق سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات کچھ اور ثابت کرتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ ایک شکر گزاری ہے ہم جب خود کے لئے دعا کرتے ہیں تو سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے انسانوں میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہمیں راستہ بتایا تو ہمیں راستہ پتا چلا نہیں تو ہم بھی گمراہیوں میں کہیں کوئی غلط راستے پر ہوتے انہوں نے وہ مثالی زندگی بتائی انہوں نے وہ مثالی طور پر پیغام پہنچایا کہ ہم تک وہ پیغام پہنچا تو اسلام نے شکر گزاری سکھائی کہ جب آپ خود کے لئے دعا کرتے ہو تو ایک دعا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم کرتے ہیں کیا دعا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والا آل محمد ان کے آل و ایال پر کما صلیت علیہ ابراہیم جیسا ابراہیم پر بھیجا والا آل ابراہیم ان کا حمید و مجید تو پورا آپ اگر دیکھیں گے پورا درود حقیقت میں دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہم کریں ایک شکر گزاری ہے کہ تم اپنے لئے دعا کر رہے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دعا کرو اس احساس کو اس احسان کو ماننا ہے یہ تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا یہ حدیث صحیح سنت سے ہے اور کہا کہ اس نے جل بازی کی کہا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اللہ کی پاکی بیان کرے مجھ پر درود پڑھے اور پھر اپنی بات کہے تو ہمیں یہ بات مل رہی ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے اگلا پوائنٹ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنا مسئلہ پیش کرے اور عظم کے ساتھ پیش کرے تو ہمیں دعا کرتے ہیں وقت کیسا کرنا چاہیے میرے بھائیوں میرے بہنیں کہ اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا چاہیے انتم الفقراء اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے فقیر ہو اللہ کے سامنے فقیر ہو مانگو اللہ کے سامنے اس میں شرماؤں مت کہ میں اللہ سے کیسے مانگو تو اللہ سے مانگنا چاہیے اے اللہ مجھے یہ چاہیے اے اللہ مجھے فلان چیز چاہیے یہ مسئلہ ہے میری یہ ضرورت ہے اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظم کے ساتھ وہ مسئلے کو پیش کرے ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ چیز چاہیے دینا ہے تو دے دے کیا غلط ہے اس میں دینا ہے تو دے دے مطلب میں لینے تیار ہوں لیکن یہ کیا طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ اگر تُو چاہتا ہے تو یہ دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کوئی فورس نہیں کر سکتا تو اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے دل کھول کے مانگنا چاہیے اس میں شرمانہ نہیں چاہیے کیونکہ کون ہے اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے کون ہے پھئی سوچو ذرا یہ زمین کیا ہے یہ زمین کیا ہے یہ سورج کیا ہے یہ آسمان و زمین یہ ستارے تعلیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس تعلق سے اس میں ڈاؤٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور میرے بھائیوں میرے بہنیں ایک اور امپورٹن قائدہ دعا کے تعلق سے صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے جیسے کئی لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا صرف اے اللہ یہ چاہیے اے اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے صرف دنیا 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 یہی ہے ان کی دنیا یہی چاہیے ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اگر رک جاؤ تو کیا ہے آخرت کا کچھ حصہ نہیں ملنے والا سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو اور صحیح طریقہ کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا ذا بنار آیت نمبر دو سو ایک سورہ بقرہ کی تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے یہ گلت چیز ہے اللہ کو نہیں پسند ہے اگلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں وہ یہ ہے کہ دعا میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں مانگنا چاہیے کوئی حرام چیز نہیں مانگنا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا بندی کی قبول ہوتی ہے سوائے سوائے وہ مالم یدوبی اثمن سوائے تب جب وہ کوئی گناہ کے لئے دعا کرے اوکتی اتی رحمن یا رشتداری کو کٹنے کی دعا کرے جیسے لوگ بولتے ہیں نا اے اللہ یہ رشتدار کو مجھ سے دوری کر دے ہوئی نہیں چیئے مجھے سے ہاں اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ہو گیا کوئی انبن ہو گئی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ بولتے ہیں مجھے یہ رشتدار سے ابھی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے میرا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دے تو لوگ یہ دعا اکثر کرتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کہی مالم یدو بی اثمن سوائی یہ کہ وہ کوئی گناہ کے لئے دعا کرے یا کوئی رشتداری کٹنے کے لئے دعا کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز منع کی گئی ہے کہ رشتداری کٹنے کی دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ رشتداری ہم نے نہیں چنی ہے یہ اللہ تعالی نے چنا ہے اور اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کسے ایک بھائی بنانا تھا اللہ جانتا ہے کسے رشتدار بنانا اللہ جانتا ہے ہم اس کی دعا نہیں کر سکتے تو میہ بھائیوں میں بہنیں کبھی بھی دعا کے اندر یہ قاعدہ منٹین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ذات آسمان و زمین کا بنانے والا ہم اس سے گناہ کے لئے مانگیں گے اللہ مجھے گناہ کرنا ہے یہ گناہ کا راستہ میرے لئے کھول دے یہ کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے دعا میں اگلی چیز یہ ہے میہ بھائیوں میں بہنیں اور وہ یہ ہے کہ دعا بار بار دہرانا چاہیے ریپیٹ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے صحابی رسول بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تین بار دعا کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو تین بار مانگتے ہیں اور تین بار کی خاص فضیلت ملتی ہے بعض دعاوں میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دو بار دہرائی بعض بار تین بار دہرانا ملتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ تین بار اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت دے دے تو اللہ تعالی اس سے جنت دے گا اور تین بار پناہ مانگے اے اللہ مجھے جہنم کے آنکھ سے بچا لے تو اللہ اسے جہنم کے آنکھ سے بچائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریپیٹ کرنا ریپیٹ بار بار مانگنا اس سے کیا ہوتا ہے انسان کا بھی تقبر توٹتا ہے کہ وہ ایک بار مانگا اب دوسری بار مانگو اللہ سے تیسری بار مانگو اللہ کو پسند دیئے یہ دعا کے قبولیت کے طریقوں میں سے ہے کہ اسے بار بار ریپیٹ کرنا اگلی چیز دعا کے تعلق سے اور وہ یہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی خاص فضیلت ملتی ہے لازم نہیں ہے لیکن خاص فضیلت ملتی ہے سنن ترمدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حییون کریم الحی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے یعنی کہ حیاء کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے یستہی من العبدی اللہ بندے سے حیاء کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جب بندہ ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے این یردہما صفرن صفر کا مطلب کیا ہے زیرو کہ وہ اس کے ہاتھوں کو کھالی ہاتھ واپس بھیج دے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند دے اللہ حیاء کرتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو نہیں پسند دے کہ اس کے ہاتھوں کو کھالی ہاتھ زیرو کے ساتھ واپس بھیج دے تو یہ دعا کے قبولیت کے آداب میں سے ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی پریشانی میں آگئے ہیں آپ راستے میں بس ٹاپ پہ کھڑے ہو بس نہیں آ رہی ہے آپ کس سے مانگیں گے ہاں کس سے مانگیں گے اچھا ہی بتاؤ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ سکتے چھوٹی چھوٹی کیا جواب ہے آپ لوگوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگ سکتے کوئی اور جواب بالکل صحیح جواب کہ جوتے کی لیس کا بھی پرابلم ہو تو ہم کس سے دعا کریں گے کوئی چھوٹی چیزوں کے لئے کوئی اور رب ہے ہمارے پاس بڑے چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزیں یہاں پر تو چھوٹی چیزوں بڑی چیزوں کس سے پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہم ہر مسئلہ اپنا پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اچھا یہ بتائیے ایک ایک آدمی کو ایک دن میں اگر دعا کرتے ہیں آپ تو یا تو اللہ دے دے گا یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا روک دیا پھر اور ایک دعا آپ نے کیے یا تو وہ چیز مل گئی یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا وہ روک دیا تو ایک ایک آدمی کو دن میں کتنی دعا لاؤڑ ہے کتنا مانگ سکتے ہو مانگو لوگ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں جا کے ان کا پرابلم ہوتا ہے تو مانگنے میں لیمٹ نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ خزانہ ایک انسان کو بس سمجھ میں آ جائے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے وہ کتنے پرابلم اس کے اوپر آنے والے تھے وہ ٹلوا دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیونکہ آنے والا تھا یہ پرابلم یہ 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 سب دعا کر رہا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز دے دے گا یا تو وہ پرابلم ٹال دے گا لیکن صرف دنیا کی دعائیں نہیں کرنا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعا کو بھی جوڑو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ سے آخرت کے تعلق سے بھی مانگیں اگلی چیز یہ میں بھائیوں میں بہنیں اور یہ مسئلہ بہت ریلیٹڈ ہے کہ اگر قضا جو پیٹ میں جاتی ہے وہ حرام جا رہی ہے تو یاد رکھئے کہ آپ کی دعا میں یہ چیز بیریئر ہے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال بتائی ایک شخص کے بارے میں یتیل اس سفر جو لمبے سفر پر تھا بال بکھرے ہوئے دھول پوری اس کے اوپر دھول سفر میں ہے بہت مشکل سفر ہے منظر جو دیکھ کر سمجھ میں آرہا ہے کہ بہت مشکل سفر سے وہ انسان گزر رہا تھا آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پانی بھی حرام ہے اس کے کپڑے حرام ہیں حرام گزہ اس کے اندر ہے اسے کیسے دعا کا جواب ملے گا اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایکسٹریم چیزیں بتائی ایک تو ایک ایسا شخص جو سفر پر ہے سفر پر خاص دعا قبول ہوتی ہے پریشانی میں ہے پریشانی میں خاص دعا قبول ہوتی ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے دعا قبولیت کی چیزوں میں سے ہے دبل دہرارہ ہے دعا قبولیت کے عداب میں سے ہے لیکن اس کی گزہ حرام ہے اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزہ حلال ہونا مطلب کہ جو نرشمنٹ جو جیب میں پیسے ہو جو گزہ ہو جو خود کھاتے ہیں جو کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو وہ حلال کھلانا چاہیے تو دعا کی قبولیت ہوگی اور نہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی بہت سیریز بات ہے یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے تعلق سے میرے بھائی و میرے بہنیں کئی ساری گلت فہمی ہیں جیسا ہم نے دیکھا گلت فہمیوں میں سے ایک گلت فہمی یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر کچھ خصوصی شخصیات ہیں ان سے بھی مانگنا چاہیے وہ مانگتے ہیں تو ہمارا کام سالو ہوگا صحیح بات کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے گا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا اور پھر ہمارا کیا ہوگا اور اس بارے میں کیا جواب دیا ہیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب تھوڑا اس بارے میں کلیرلی اس مسئلے کو سمجھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مثال کے طور پر اگر مجھے ٹیبل اٹھانا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی ذرا ٹیبل اٹھانے آؤ تو صحیح گلت ہے کیا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ بھائی ٹیبل اٹھانے آؤ تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ مثال دی جاتی ہے ایسے ٹیپ کی کئی مثالیں بلے پھر ٹیبل اٹھانے میں بھی کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے لیکن ہمیں چاہیے کہ سمپل مسئلہ ہے اگر مثال کے طور پر ہمارے عباد بھائی عباد بھائی ذرا آئیے اٹھائیں گے تھوڑا گلت ہے کے نہیں اٹھائیں ہم لوگوں نے کچھ گلت کیا کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ یہ انسان یہاں حاضر ہے اگر یہ سعودی میں ہو میں کہوں عباد بھائی ٹیبل اٹھانے مدد کرو تو گلت ہوگا نمبر دو یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہے کسی کی انتقال کے بعد کہیں اے فلان ٹیبل اٹھانے مدد کرو تو گلت ہو جائے گا نمبر ون زندہ نمبر دو حاضر نمبر تین قادر ہے دیکھیں آپ نے اٹھایا عام لوگوں نے ٹیبل ٹیبل تو اٹھا سکتے ہیں لیکن میں ان سے کہوں میرا رزق بڑھا دو عباد بھائی زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے میرا رزق بڑھا دو رزق نہیں بڑھا سکتے ہیں سمجھ جائے آپ تو یہ ایک مسٹیک ہوتی اس میں فطری طور پر مانگ سکتے ہیں لیکن فوق الفطرہ فطرت کے اوپر جو ہے وہ مانگنا ایا کنستائین اے اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں یاد رہے گا آپ کو زندہ حاضر قادر اسی طرح کچھ لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ فلان کے صدقِ تفیل میں تو مجھے دے دے کیا نام ہے آپ کا اسماعیل عباد بھائی یہ بتائیے یہ اسماعیل بھائی ہیں یہاں پہ ان کی داڑی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لمبیت داڑی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دوں گا مطلب ان کی داڑی لمبی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دوں گا ان کی ماشاءاللہ ٹکنے کے اوپر پجامہ ہے مجھے سو روپے دو میں نہیں دوں مطلب یہ نیک آدمی ہے یہ داڑی لمبی ہے ان کی پین ٹکنے کے اوپر ہے تو مجھے کیوں پیسے ملیں گے سمجھیں آپ جزاک لکھیں مطلب کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں اے اللہ فلان اتنے نیک تھے اے اللہ فلان اتنے نیک ہے مجھے دے دے بھئی فلان نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں یہ نیک ہے تو یہ مجھے دینے تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا لائیو ڈیمو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ جو صدقے تو فعل میں جو دعا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نیک لوگوں کی عزت کریں نیک لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں اولیاء اکرام کی بھی عزت کریں ان کے راستوں پر چلیں لیکن اتباع کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن دعا میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یا یہ کہیں کہ اللہ فلان کے مقام کے وجہ سے تم مجھے دے دے یہ چیز قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی آپ کو بتاؤ گی مشہور حدیث آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے عام طور پر تین دلائل دیے جاتے ہیں اور پہلی دلیل یہی دی جاتی ہے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا تھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو دین کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے یہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا یہ دین چینج نہیں ہو سکتا اس میں کچھ نیا نہیں آسکتا اس کے اندر پروف والا دین ہے آپ دیکھیں گے کہ گڑنے والے آئے جنہوں نے باتیں گڑی پکڑے گئے لیکن مثال کے طور پر ایسی بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی حدیث ہے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے یہ بھی حدیث ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو ہاں یہ ثابت ہے آپ کسی نیک شخص سے کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک نابی نہ صحابی کے تعلق سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ایکچولی اس کی دلیل نہیں ملتی اور ہوتا کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدثا فی امرنا هذا ما لیسا منہو فہوا رد صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی مطلب ہم دین میں عبادت میں کوئی نئی چیز لائیں تو کیا ہوگا وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام لائیں گے جو ثابت نہیں ہے وہ جو پروون نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ کافی ہے اور یقیناً دعا کا راستہ تن بھر کھلا ہے اینی ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے انلیمیٹڈ دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں انلیمیٹڈ دعایں کر سکتے ہیں خصوصی کچھ وقت ہے جیسے مثال کے طور پر رات کا آخری اقتہائی ازان اور اقامت کے درمیان جلدی پہنچ جوا مسجد میں جا کر دعا کرو قبولیت کا وقت ہوتا ہے سفر کے دوران خصوصی طور پر جمعہ کے دن روزے کے دن عمرہ اور حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے اور جو حج کرنے والا ہے وہ وفد اللہ اللہ کے وفد میں سے ہے اور انہوں نے اللہ کی پکار سنی اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے صحیح حدیث ہے اور جب بارش ہو رہی ہے تو خاص وقت ہوتا ہے بارش کا سیزن آنے والا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بچوں کے لئے دعا کرے یا مظلوم جو دعا کرے اللہ سے مظلوم جو دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اسی طرح مسافر کی دعا سفر میں لوگوں کو گناہوں کے خیال آنے لگتے ہیں وہ وقت خاص دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو میرے بھائیوں باقی دن بھر میں کبھی بھی اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں سجدے کے اندر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے لیکن فقصیروفی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کسرت سے دعا کرو تو ہم ایرابک زبان میں ہی لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنے نیت کر کے کہ جیسے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح جو دبر السلاح نماز کے سلام کے پہلے اور بعد کا جو وقت ہے تو سلام کے پہلے کا وقت بھی ہوتا ہے تشاوت فنش ہو گئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ اس کے نا دعا کرو اللہ سے مانگو ایرابک میں ہی نماز میں اردو میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور سلام کے بعد تو یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور زیادہ قبولیت لیکن باقی عام طور پر پورے دن پر ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے قریب والے بندے بن کر زندگی گزانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین وآخر دعا ہے